سمسکر دوستو آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں میں آج کے اس ویڈیو میں دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا بہترین نیچورل ہوم ریمیڈی بتاؤں گا جس کے استعمال سے آپ اپنے چہرے کے کالے پن کو دور کر پائیں گے اور چہرے کو فیر برائٹ کر پائیں گے دوستو یہ نسکہ اتنا کارگر ہے کہ پہلے ویک میں پہلے ہفتے میں ہی دوستو آپ لوگوں کو اس کا بہت زبردست ریزلٹ دکھے گا اور اس نسکے میں ہم صرف تین چیزوں کا استعمال کریں گے دوستو یہ نسکہ جتنا الگ ہے یا اتنا ہی کارگر ہے یا اتنا ہی آسان ہے اور بہت ہی کم داموں کے خرچ میں آپ گھر بیٹھے بلکل ساپ ستھری نکھری اور گوری توجہ پاسکتے ہیں دوستو اپنے چہرے کو گورا کرنے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے اور کئی بار مارکٹ سے کچھ ایسی چیزوں کا استعمال کر لیتے ہیں جس کے کارن پیمپل سے نکل آتے ہیں کیل موہ سے نکل آتے ہیں پہ بار لوگوں کو کچھ فائدہ ہی نہیں ہوتا لیکن دوستو جو میں ہوم ریمیڈیا آپ لوگوں کو یہاں پر بنا کر دکھاؤں گا اسے کیسے لگانا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے لیے سبھی لوگوں کے لیے یہاں اس کا بہت ہی کارگر ہے کسی بھی کارن سے اگر آپ کے چہرے کی جو رونک ہے جو چہرے کا پانی ہے وہ خراب ہو گیا ہے چہرے کی جو خوبصورتی ہے جو آپ کا رنگ ہے وہ بے جان سا ہو گیا ہے تو اسے چہرے کو گورا کرنے کے لیے چہرے کے اوپر ایک چمک لانے کے لیے ایک کانتی لانے کے لیے یہ اپائے آپ سبھی لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ کارگر ہے دوستو تو چلیئے سمینا کہواتے ہوئے سیدھے اس نسکے کو شروع کرتے ہیں دوستو اس نسکے میں جو سب سے پہلی چیز ہم لیں گے وہ ہے دوستو ایک آپ نمبو لیں ایک نمبو لیں اس نمبو کو دوستو آپ لوگ اس طریقے سے بیج سے کاٹ لیں ٹھیک ہے دوستو آپ نے اس طریقے سے نمبو کو کاٹ لیا ٹھیک ہے اس کے بیجوں کو آپ لوگ نکال دیں اس کے بعد دوستو آپ کو دھیان سے دیکھتے جائے دوستو اس نسکے کو آپ لوگوں کو پہلے بار جب آپ اسے اپنے چہرے پر لگا کر چہرے کو دھوئیں گے تو اثر تو آپ کو اسی سمیح سے دکھنے لگے گا دوستو سب سے پہلے نمبو کا ہم رس نکال دیتے ہیں نمبو کے اندر ویٹامین سی بہت ہی پرچور ماترہ میں پیاد آتا ہے انٹی اوکسیدنٹ بھی پیاد آتے ہیں جو ہمارے چہرے کو ساف کرنے کے لیے چہرے کا تاک دھبوں کو مل کو باہر نکالنے کے لیے بہت ہی زیادہ اپیوگی ہیں تو ہم نے دوستو لگ بھگ آدھا چمچ ہم نے اس میں نمبو کا رس لیا ہے اب دوستو ہم اس میں فیرن لبلی کو مکس کریں گے دھیان سے دیکھتے ہیں دوستو اس نسکے میں ایک چیز اور ہم استعمال کریں گے آپ کو اتنی کونٹیٹی دوستو آپ کو لگ بھگ اتنی کونٹیٹی آپ کو فیرن لبلی کی اس میں لینی ہے تھوڑی سی زیادہ ہم اس میں جتنی آپ کہنے کا مطلب دوستو کہ جتنی آپ نورمل لگاتے ہیں جتنا آپ نورمل ایک بار میں لیتے ہیں اس سے بس تھوڑا سا زیادہ آپ کو اتنی ہی اس کی جو مطرہ ہے وہ لینی ہے اور اسے آپ اچھے سے مکس کر لیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ ایسا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دوستو آپ کو اسے اپلائی کیسے کرنا ہے اپنے چہرے کو پر آپ دوستو ایک ٹماتر لیں اور اس ٹماتر کو پہلے آپ اس طریقے سے بیچ سے کٹ لیں ٹھیک ہے دوستو ایسے آپ بیچ سے اسے کٹ لیں ٹھیک ہے ٹماتر آپ کے چہرے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اور اس نسکے میں جو میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں دوستو اسے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تو آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ جو ہے فائدہ ملے گا اور آپ لوگوں کو پہلی بار میں ہی بہت فائدہ ملے گا اسے آپ کو دوستو اس کے اوپر لے لینا ہے ٹھیک ہے آپ اس کی مطرہ جو ہے وہ آپ اسے لے کر کے ٹماتر کے اوپر آپ لے لیں اسے اچھے سے مکس کریں اور اپنے چہرے پر لے کر کے دوستو اچھے سے آپ رب کریں اچھے سے سکراب کریں اس طریقے سے جب آپ سکراب کریں گے دوستو اس سے نا تو آپ پہلی بار میں ہی جو دیکھیں گے جو مل ہے نا وہ مل چھوپنے لگیں گے اس سے اور تھوڑی دیر تک آپ اسے سکراب کریں جتنی دیر تک آپ کر سکتے ہیں پان سے دس مرد تک پورے چہرے پر اچھے سے سکراب کریں دن میں صرف ایک بار اس کا اپیوب کریں اور دوستو کچھ ہی دنوں جب آپ کو موقع ملے کچھ ہی دنوں کی استعمال سے آپ پائیں گے دوستو کہ جو آپ کا چہرہ ہے وہ بہت ہی ساپ ستھرا اور گوڑا ڈکھنے لگے گا دوستو اس کے بعد آپ اپنے چہرے کو دھولیے گا تو اسی طرح کی جانکاریوں کے لیے ہمارے چینلوں کا سبسکراب کرنا دوستو بلکل بھی مت بھولیے گا اور اس نسکی کو دوستو آپ دن میں صرف ایک بار ہی جب آپ کے پاس وقت ہو آپ اس کا پر